میرے لیے تو میرے جو بیوڈز ہیں وہ بھی میرے ایک طرح سے خاندان کا حصہ ہیں فیملی تو آپ کے لیے دعا گو ہوں میں اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں ہمیشہ شاد آباد خوش و خرم رکھیں آپ کو صحت پن رکھیں آج میں نوملی میں اس طرح کی بات کرتا نہیں جس طرح کی بات آج میں کرنا اس وقت پورے ملک میں ایک عجیب کنفیوشن پھیلا ہوا ہے زبان زدہ عام ہے پاکستان میں یہ بات کہ احتساب کہیں سراب تو نہیں یہ احتساب کہیں خواب تو نہیں جو اپنے منطقی انجام کی طرف سے جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کھلوار تھا ایک دھوکہ تھا ایک فریب تھا ایک ڈراما تھا نوٹنگ کی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پہلی ماہ تو یہ ہے کہ رب العالمین کہتے ہیں ستر ماہوں جتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے مجھ سے آپ سے ہم کتنے بھی گئے گزرے ہوں گناہ گار ہوں ستر ماہوں جتنی محبت ایک ماہ کی محبت ماننے تو ستر محبت لیکن رب العالمین نے جو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے رحمان بھی ہے صفات کا اندازہ ہی کوئی نہیں تو رب نے بھی سزار جزا کا بندوبس رکھا ہے یہ خدای قانون ہے اگر آپ اس کو ریپلیکیٹ نہیں کرتے اپلائی نہیں کرتے تو وہ معاشرے برباد ہوں گے تباہ ہو اور تباہ یہ نہیں ہوتی کہ بلکل کوئی آتش وشان پھٹ پڑا سالہ کچھ غرق ہو گیا غارت ہو گیا نہیں یہ مچی ہوئی ہے تباہی غریب غریب سے غریب تر امیر امیر سے امیر تر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائیوں کی زبنیں کاٹ رہے ہیں اور وہ پیچکس سے ہنکھیں نکال رہے ہیں اچھا سو اللہ پاک اگر مخلوق اپنی پیاری مخلوق اپنی اتنی اعلی تخلیق کے بارے میں بھی سزار جزار جنت اور دوزق کا یہ جو تصور ہے یہ معمولی بات نہیں ہے سو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسانی معاشرہ احتساب کے بغیر کسی عذاب سے بچ جائے ہیں ادم احتساب نے پاکستان کو ادم استحقام کی اس انتہا پہ پہنچا دیا ہے جہاں اچھے خاصے لوگوں کے لیے ایفلوینٹ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ان کے شوق اپزابت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ایک ایوریج اچھی ڈیسنٹ انکم والا بندہ بھی جس کی لاکھ دو چار لاکھ روپیہ بھی انکم ہے اس کی بھی زندگی عذاب ہوتی جا رہی ہے ٹھیک یہ جو اتنی دیر سے اس ملک میں ناٹنکی چل رہی تھی اعتصاب 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 اگر یہ سب کچھ فیک نکلا تو اس ملک میں پھر وہ لوٹ پڑے گی اس ملک کو بغداد کو تاتاریوں نے ایسے نہیں لوٹا جیسے اس ملک کو لوٹا گیا ہے پہلے تصور کریں ایک مالی بھرتی ہوتا ہے ایک معمولی سا گورنمنٹ فنکشنری عربوں کے اس کی احساسیں نکلتے ہیں اس کی بیسمنٹ سے بیش قیمت گاڑیاں نکلتی ہیں میں بات کر رہا ہوں وہ کراچی والا جو قائم خانی پتہ نہیں کیا تھا رہی ثانی دیکھ لیں امبلوچستان کا ہم ادھر کے دیکھ لیں پہ رکھ رہے ہیں وہ ہرپتی کھرپتی سے کم ہے ہی کوئی نہیں اچھا دوسری طرف دیکھو آپ کب وہ کتاب لکھی گئی تھی ایکلیز ہی ریمنٹ بیکر نمی اس نے کچھے چٹھے کول کے رکھ دیئے تھے نواز شریف کے بے نظیر کے میں ایک زمانے میں وہ کتاب ٹی وی پہ دکھایا کرتا تھا کوئی کسی کے اندر غیرت ہے وہ کیوں نہیں اس کو جا کے سو کرتے اس کے رائٹر کو نہیں پرواہی کوئی نہیں بے شرمی بے حیائی یہ لوگوں کے بچوں کو بھوکا مارنے والی بات ہے کوئی لوٹ لے مجھے نہیں یہ اتراز لیکن اس کے نتیجے میں جو بھوک پڑتی ہے اس سے پھر جو جرائم جنم لیتے ہیں پروسٹیچوشن پاکستان میں بڑھ رہی ہے اچھا وہ قائم خانی اور رئیس خانی ان کے عرب تو چھوڑیں وہ سینکڑوں ٹیٹیاں عربوں خربوں روپے کی کوئی جواب نہیں ہے اچھا ڈیلی میل الزام لگاتا ہے ہمارے ایک سابق چیف منسٹر پہ کہ اس نے زلزلہ زدگان کا پیسہ کھایا ہے یہ بھائی صاحب بڑے جوش جذبت ہے کہتے ہیں میں کیس کر رہا ہوں میں خطر لکھیں فیک سے خطے دردور لکھیں وہ مزاکڑا رہا ہے پوری قوم کا اس ملک کا مزاکڑا کہاں کدھر ہو وہ گھرا ڈیلی میل کا کوئی جنرلیس بھی کوئی اتنا گنامبر نہیں ہے معمولی سے پتہ نہیں کوئی پارٹ ٹائمر ہے فری لانسر ہے کیا ہے وہ مزاکڑا رہا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تو اب یہاں تک آنے کے بعد اگر یہ سارا کچھ وائنڈ اپ ہو گیا تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے ریلوے کی پٹنیاں بیچ کھائی ہیں ہم لوگوں نے ریلوے ٹریکس پہ مارکٹس بنائی ہیں کھربوں کی زمینیں با گزار کرائی گئی ہیں اچھا تجاوزات ہیں ناجائز قبضیں ہیں یہ کیا کلچر ہے تو کیا انجام ہوگا پھر ایک ایسے ملک کا جہاں ایک وے اف لائف کلچر یہ وے اف لائف کرپٹ ہونا کو ایشو ہی نہیں ہے تو اس سٹیج پہ یہاں تک لانے کے بعد اگر یہ سارا کچھ ریورس ہوتا ہے تو میرے موں میں خواہ انجام بڑا بھیانک ہوگا میں آپ سے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں میں اس ملک کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ سوچ لو قوموں کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے فال آف ڈھاکہ کے بعد یہ یہ اور طرح کی بات میں ارز کر رہا ہوں فال آف ڈھاکہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد لوگوں کے ایمان اٹھکے اس ملک کے افراد اور اداروں سے یہ تو باتا ملک یوں گوا دیا جیسے تو خالی ڈبیا سگریٹ کی اس طرح نہیں پھینکتا وہ گیا ختم آج کی نسلوں کو شاید دل بھی نہیں ہے تو یہ اس بار اگر یہ فیک نکلا یہ ڈھونگ نکلا یہ ڈراما نکلا یہ نوٹنگ کی نکلی تو پھر اس ملک میں وہ لٹ پڑے گی نتیجہ کیا ہوگا مکمل بربادی یہ لکھ کے رکھ لیں لا آنڈ آرڈر نام کی موریلٹی نام کی تو پہلے ہی بیسے ستیہ ناس ہو گیا ہے اس دفعہ بھی اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا اور میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات پہ مضاحمت شروع کر دیئے میں نہیں دیکھتا سوشل میڈیا شید یہ مجھے دیکھنا بھی نہیں آتا نہ میں سیل فون رکھتا ہوں اور میرے دوست جانتے ہیں اگر کبھی ہو بھی میرے پاس تو مجھے انڈ سینڈ کے علاوہ اس کا استعمال نہیں مجھے میرے مطابق کی ٹیم نے انہوں نے وہ مجھے انہوں نے یہ فیڈ بیک دیا ہے انہوں نے مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئے کا ورکر بالکل ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی ان کو چھوٹ دی جاتی ہے یا کسی بھی آر میں کسی بھی واردات کے نتیجے میں اس کو اگر ریٹارڈ کیا جاتا ہے تو پھر پھر اللہ ہی حافظ ہے تینکیو ویری مچ موسیقی